الحمد للہ رب العالمين والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا عالی واسحابی جمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ فیضان حبیب عبدالعبید نعیمیات کی خدمت میں حاضر ہے موزسہ معینا مراج کا عنوان ہے کرامات عزر سیدونا اغوث عظم رحمت اللہ تعالی علیہ اس میں ہم کرامت کا مفہوم کرامت عطا کرنے کا مقصد اور کرامت کے بارے میں آل سنت کا موقف اور کرامات کا ثبوت اور آخر میں یہ بیان کریں گے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کچھ کرامات اللہ تعالی قالمہ حق زبان پر جاری کرمائے آسان سے لفظوں میں کرامت کا مفہوم یہ ہے کہ ایسا حیران کن کام جو اللہ کا ولی کر کے دکھائے وہ کرامت کہلاتا ہے جیسے ایک لمحہ میں دور سے لے جانا یا دور سے کوئی چیز لے آنا جیسے حضرت عاصف بن برخیہ رحمت اللہ علیہ تخت بلکیس لے کر آئے تھے جیسا کہ قرآن مجید میں کرامت کیوں اتا کی جاتی ہے اس کی کئی حقمتیں ہیں مثلا یہ کہ یہ پتہ چل جائے کہ اولیاء اللہ کی طاقت ہیں تو جس نبی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اس نبی کی طاقت اور قوتوں کا کیا حالم ہوگا اور یہ پتہ چل جائے کہ جس نبی کی اتنی طاقت ہے اس نبی کو نبوت دینے والے خدا کی قدرت اور طاقت کیا ہوگا اور کبھی مخالفین کا مو بند کرنے اور اس کو ساموش کرنے کے لیے کرامت آتا فرمائی جاتی ہے اور کبھی ازار شان کے لیے کہ رب نے دیا ان اولیاء نے لیا یہ مقصد ہوتا ہے آل سنت و جماعت کا قیدہ اس مسئلے میں یہ ہے کہ والکرامات و حق ان اے ثابت و بالکتاب و سنت کہ کرامات حق ہیں ان کے انکار کرنا گناہ ہے یہ قرآن اور سنت سے عدیث سے ثابت ہیں قرآن مجید میں اس کے کئی مثالیں موجود ہیں جیسے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو بے موسم پھال ملتے تھے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا وزیر حضرت عاصر بن برخیہ کئی ماہ کا راہ تھا باری تخت بلکیس لے آیا اور دیر کتنی لگی رب فرماتا ہے قبل ان یرتد دائیلی کا طرف ہو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی آنکھ بھی نہیں چھکی تھی کہ وہ تخت دیا ہے اور حضرت مریم رضی اللہ عنہ کی یہ کرامت بھی موجود ہے کہ سوکھے وہ خجور کے تنے کو آتھ لگایا اسی وقت وہ ہرہ برہ ہو گیا پھول لگے پھل لگے پھر بورا ساتھ لگا پھر خجوریں تیار ہوئی پکی اور آپ کی گود میں گری اور ایک مثال یہ بھی ہے کہ اصحاب کاف ہزاروں سال سے سو رہے ہیں اس غار میں حالانکہ بھوک تو لگتی ہے نین میں بھی جسم سلامت ہے اڑیاں ان کے ساکت اور جامد نہیں ہوئیں ناخن اور بال ان کے بڑھتے ہیں یہ کرامات کے پہلے ہوئیں اور سورج ان پر دھوپ نہیں ہونے دیتا رب تعالی خود ان کو کرورت بدلاتا ہے جیسے کرام مجید میں ہے وَنُقَلِّبُ حَمْزَاتَ الْجَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اور ان کا روب اتنا زیادہ ہے کہ آدمی مارے ڈر کے بھاگ جائے رب فرماتا ہے وَلَمُلِئِ اتَمِنْ عُمْرُوبَ خُلَان صحیح ہے کہ کرامات درست ہیں اور خُلَمَجِز سے اور عدیث سے ثابت ہیں عدیث بھاگ میں ہے ایک عزرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ناہاوند کے مقام پر لشکر کو شکست دے کر ادھر اسے مدینہ منورہ سے بیٹھ کر آواز پہنچائی کہ اس طرح لڑوں کے پہاڑ تمہاری پشت کی پیچھے ہو انہوں نے ایسے کیا جھنگ میں فتح ہو گئی ہاں بزرگ وصفاق رحمت اللہ تعالیٰ کی کچھ کرامات آپ کی خدمت میں آزر کرتا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حضرت عبول مظفر منصور بن مالک آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ فلسفہ اور علم روانیت کی بہت زیادہ شہدائی تھے آپ نے ان کا عال پوچھا ان کے ساتھ ایک کتاب بیچی فرمائی یہ تیری بھوری ساتھی ہے اسے ضائع کر دو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ کتاب بہت عزیز تھی دیل نہ چاہ اٹھا بات آئی گئی ہوگی آپ نے جلال بری نظر فرمائی اور کتاب دیکھی پھر اپنے پاس منگائی پھر مجھے واپس کی تو میں نے دیکھا کہ بلکل وہ ساتھ سپری ہوگی اس میں کوئی ایک لکھائی بھی نہ تھی کورا کے کورا ورک ہو گیا پھر آپ نے مجھے مانگی مجھے واپس دے کر پھر مانگی پھر مجھے واپس کی فرمائی یہ فضیل قرآن کی کتاب ہے جو محمد بن قریش رحمت اللہ علیہ کی دکھی ہوئی ہے یہ لیجئے تو میں نے دیکھا وہ واقعی فضیل قرآن پر مشتمل کتاب تھی اور محمد بن قریش کی جو لکھی کتاب تھی وہ تھی اور ایک دفعہ آپ نے خادم کو کچھ فرمایا اس نے انکار کیا پھر فرمایا پھر اس نے انکار کیا آپ نے اس پر جلال بھر نگاہ فرمائی وہ بیمار ہوا اور گرا اور پی پر خون جاری ہو گئے جس سے مفول گیا لوگوں نے درخواست لوگوں نے اس نے معاف کر دیا تو آپ نے دوبارہ اس پر نگاہ فرمائی اس کی وعدت جاتی رہی درست ہو گیا قرآن مجید کی مجلس جاری تھی آپ لوگوں کو قرآن و عدیث پڑا سمجھا رہے تھے ایک پرندہ شور کرتا وہ اوپر سے گزرا آپ نے اس کی طرف نگاہ جلال فرمائی وہ گرا اور مار گیا پھر آپ نے الہدہ سر اور جسم ہاتھ میں لے کر پڑھا وہ پرندہ زندہ ہوا اور پرواز کر کے وہاں سے چلا گیا ابو لحسن کرشی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ فضل اللہ اسماعیل بغدادی ازجی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے دعوت دی کہ کھانا کھائیے حضور غوش باک رحمت اللہ علیہ نے ان کو دعوت دی کہ کھانا کھائیے انہوں نے کھانا کھایا پھر انہوں نے دعوت دی کہ آپ فلان دن میرے پاس تشریف لائیے میں آپ کی دعوت کرنا تو حضور غوش باک رحمت اللہ علیہ اس دن آپ کے پاس تشریف لے گئے بغداد شریف کے اکابرین بھی وہاں موجود تھے کھانا حاضر خدمت کیا گیا آپ نے کھانے کی اجازت نہیں دی راوی فرماتے ہیں کہ حضور شیخ علی بن حیث رحمت اللہ علیہ کو حضور غوش باک رحمت اللہ علیہ نے اشارہ کیا کہ وہ سندوق لے آئیے وہ لائے کھولا گیا اس میں ایک بچہ تھا جسے برس برس کی بیماری تھی پور تھا آپ نے اسے حکم فرمایا قوم بے اذن اللہ اٹھ اللہ کی اذن سی تو وہ اسی حکر ٹھیک ہو گیا اور نکلا اس باک سے اور دوڑنے اور کھیلنے لگا حضور شیخ حضور شیخ ابو عبداللہ محمد بن الحضر الحسینی الموسلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد تیرہ سال حضور غوش باک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہے انہوں نے دیکھا جو مریض لا علاج ہو جاتا وہ وہاں لائے جاتا اور شفا پایا شفا حاصل کر خلیفہ المستنجد باللہ کو استسکا کا مرض ہو گیا کہیں سے بھی اسے شفا نہ ملی آپ کے پاس لائے گیا آپ نے اس پر تیرہ دعا فرمائی وہ درست ہو گیا شیخ ابو المعالی کا بیٹا ایک سال تین ماہ کی عمر سے بیمار تھا آپ نے اس کے لئے دعا فرمائی وہ درست ہو گیا حضرت ابو عبداللہ محمد بن فتح السائح فرماتے ہیں ایک مجھے زکام تھا ارتوبت نکلائی مجھے بڑی شرد اندگی ہوئی تو آپ نے فرمایا اب تمہیں یہ مرض کبھی بھی نہ ہوگی فرمایا تریسی سال میری عمر ہو گئی ابھی تک مجھے زکام نہیں لگا شیخ عارف بونے مشہور تھے آپ نے ان کے لئے دعا فرمائی تو وہ لمبی عمر والے ہو کر عود ہوئے ایک سو سینتی سال ان کی عمر تھی حضرت ابو العباس حسینی موسی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ خیش کی گئی حضور غوث پا کوئی کرام من دکھائیں آپ نے میری اس قیفیت کو جان لیا اور مجھے فرمایا ہو کیا چاہتے ہو میں نے کہا بے موسم فالہ آج ہیں اسی وقت بے موسم فالہ غیب سے آگئے دو سیب نمودار ہوئے اس وقت خلیفہ وقت موجود تھا ایک خوش کو دیا اور ایک خود کاٹا جو خلیفہ والا تھا وہ ترش اور بدبودار تھا اور اس میں کیلے تھے آپ والا میٹھا بھی تھا اور خوش بودار تھا اور اہدوس اسلام اس نے وجہ پوچھی آپ نے فرمایا وہ اپنی ریایہ پر بہت ظلم کرتا ہے اس کا اثر تیرے ہاتھوں کی ذریعے اس طریقے میں انظہر ہوا ایک عورت آپ کے پاس اپنے بیٹے کو لے گئی اس سے آپ اپنے پاس رکھیے پڑھائیے لکھائیے اس کی تربیت کیجئے اس سے آپ سے بہت محبت ہے پھر وہ چلی گئی کافی عرصہ بات بیٹے کی ملاقات کی دیا دیکھا بیٹا کمزور ہو گئے اور سوکشی روٹی انشنے آٹے کی کھا رہے وہ غوصے پاک رحمت اللہ رہے کوئی گلہ اور شکوہ کرنے کی آپ بنیوی مرگی کھا رہے تھے اس سے اور غصہ آ گیا حضور غوصے پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے اس وقت کھانا کھا چکے آپ نے ان ہڈیوں پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا کچھ پڑھا جو اللہ نے چاہا وہ مرگی آوازیں نکالتی زندہ ہوئی اور ایک طرف چلتی فرمایا اے عورت جب تیرا بیٹا اس مقام پر پہنچے تو جو مرضی اکھایا کرے ایک دفعہ ایک آدمی نے کہا ہماری عیسی مرد زندہ کرتے تھے لہذا وہ مسلمان اور نبی سے افضل ہیں آپ رحمت اللہ تعالی 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 سے حاصل نہیں ہوتی افضلیت جیسے اللہ تعالی دے اور وہ افضلیت اس نے ہمارے نبی تعالی 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 ایک دفعہ خلیفہ ابو مظفر یوسف المستنجد باللہ دیا لے کر آیا اس نے بہت اسرار کیا لیکن پھر بھی عزو تعالی 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 نے وہ حدی کمال نہیں فرمایا وہ اشرف یہ تھی سوانے کس تک جب اس نے زیادہ اسرار کیا تو آپ نے ان اشرف یقوات میں لے کا دبایا وہ خون بن گئی اور ایک طرف خون پہنے لگا آپ نے فرمایا تیری مسند خلاف کا لحاظ نہ ہوتا تو یہ خون بہہ کر تیرے محل تک یہ ظالم مال ہے ظلم کا مال ہے ایک قبول نہیں کرتا ایک دفعہ آپ شیخ انہوں نے عرض کی یہ کبوتری اور کمری پرندہ ہیں کبوتری ہنڈے نہیں دیتی اور یہ کمری پرندہ بولتا نہیں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اپنے مالک کو نفع دو تو وہ کبوتری روز ہنڈا دیتی اور وہ کمری پرندہ اتنے بہترین طریقے سے بولتا تھا سارے لوگ اسے سننے کے لئے آتے تھے ایک چور آپ کے پاس چوری کرنے آیا تو اسی وقت کچھ رجال غیب آئے انہوں نے کہا فلان علاقہ کتب خود ہو گئے کتب دیجئے آپ نے فرمایا یہ چھپا ہوا یہ لے اس چور نے کہا میں تو چور ہوں چوری کرنے میں نگاست راب نے تجور کتب بنا تو وہ اس کو لے گے کتب مقرر کر دیا حضرت ابو علی بن ابی بکر رحمت اللہ علی فرماتے ہیں حضور غوث پاک رحمت اللہ علی جمعہ کی نماز کے لئے نکلے عملہ بادشاہ کا تھا وہ بھی اس وقت نماز جمعہ کے لئے نکلا وہ عملہ بادشاہ کا شراب لے جا رہا تھا حضور غوث باغن فرمایا رکھ جاؤ وہ آپ کو دیکھ کر اور آپ کے وات سن کر بھاگ پڑے آپ نے جنوروں کو کمدیہ ٹھیر وہ ٹھیر گئے عملے کو پھر آپ نے زجر توبی کی انہوں نے توبہ کی زجر توبیر سے پہلے جب انہوں نے کچھ تیزی دکھائی انہوں سب کو درد کولانج شروع ہو گیا تھا جب انہوں نے اپنی یہ حالت ملازہ کی تو انہوں نے معافی مانگی آپ رحمت اللہ نے انہوں کو معاف کر دیا انہوں درد ختم ہو گیا اور پھر انہوں ان مٹکوں کو دیکھا وہ شراب سرکہ میں تبدیل ہو گئی تھی پھر بادشاہ کو ساری بات بتائی اس بادشاہ نے بھی توب کی آپ کے پاس آپ نے اسے معاف کر دیا حضرت شیخ صالح ابو لبانس احمد بن محمد بغداد رحمت اللہ نے فرماتے کہ میں آپ کے ساتھ جامعہ کوسی آگیا دنگ لگا پھر انہوں نے بیمار پرسی کی پھر فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے تھوڑے سے جو دھم کر دیئے اور فرمایا کہ اس کو ایک برطن میں ڈال دیں جھانک کر نہ دیکھ نہ اور اس کو استعمال کر رہ تا فرما پانچ سال ہم وہ جو کھاتے رہے ایک دن میں بیوی نے کپڑا اوپر سٹھا دیا اور جھانک دیکھ دو تین روز میں وہ ختم ہو گئے آپ سے رس کی گی تو ہماری اور خون کی چھینٹے بھی گردن پر تھے پھر مجھے مال یاد آیا میں وہاں گیا مال وہاں ہی پڑا ہوا تھا پھر جب میں واپس اپنے علاج میں آیا تو میں سوچنے لگا کہ میں پہلے کس پہ جاؤ یا حضور غوث پاک میں بھی اسی کشم کشم تھا بزار گیا دیکھا کہ میری ملاقات حضور غوث پاک رحمت اللہ سے ہوگی تو انہوں نے فرمایا میری ملاقات حضرت حماد رحمت اللہ سے ہوگی تو انہوں مجھے دیکھتی مشکلہ کر فرمایا کہ پہلے تم حضور غوث پاک رحمت اللہ کے پاس جاؤ انہوں نے تمہارے لئے دعا کیے تمہاری وہ مسئیبت رب تعالی نے خواب میں تبدیل کر میں حضور غوث پاک رحمت اللہ کے پاس گیا تو آپ مجھے دیکھتی مسکر آ کر فرمانے لگے کہ میں نے تیر دی ستر مرتبہ سے زیاد دعا کی تھی تو رب تعالی نے تیری تقدیر کو خواب میں تبدیل فرمانے اللہ اکل یا شان ہمارے حضور غوث آزم حضور غوث آزم صلو اللہ حضور